اسلام علیکم دوستو ہمارا دل ایک ایسا اورگن ہے جو پیدائی سے لے کر مرنے تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی بینہ رکے بینہ تھکے کام کرتا رہتا ہے اور پوری بوڈی کو اکسیجن اور نیوٹرینٹ سے بھرپور بلڈ سپلائی کرتا رہتا ہے دوستو ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے اگر ہماری بوڈی میں موجود اس چھوٹے سے اورگن میں کوئی خرابی آ جائے تو ویل آگے بڑھنے سے پہلے ڈبلیو ایچو کی اس رپورٹ پر نظر دھڑاتے ہیں دوستو اس رپورٹ کے مطابق ہر سال قریب اٹھارم میلین یعنی ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ دل کی خرابی یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصد ہو جاتے ہیں اور اگر اسی ڈیٹا کو دنوں میں کاؤنٹ کریں تو ہر ایک دن میں قریب فورٹی نائن تھاؤزنڈ لوگوں کی موت کی وجہ بھی یہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ ہارٹ اٹیک کیا ہے کیوں ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور انجیو پلاسٹی اور انجیو گرافی میں کیا فرق ہے یہ کیوں اور کیسے پرفوم کی جاتی ہیں یہ سب بھی جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا زیب ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید دوستو ایکیوٹ کرونری سینڈروم یعنی ایسی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہارٹ کے مسلز تک بلڈ فلو ٹھیک طریقے سے پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جو آگے جا کے ایم آئی یعنی مایوکارڈیل انفکشن کی وجہ بنتی ہے جسے عام زبان میں ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے دوستو ایسی ایس اس قدر خطرناک ہے کہ انسان کے دل کا وہ حصہ جہاں اسے ایم آئی یعنی ہارٹ اٹیک ہوا ہے بلڈ کا فلو نہ پہنچنے کے باعث کبھی بھی ڈیڈ ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے مریض کی جان بھی جا سکتی ہے ہمارا دل ایک ماسکولر اورگن ہے جو پوری بوڈی میں اکسیجن اور نیوٹرینٹ سے بھرپور بلڈ کو ہر وقت پمپ کرتا رہتا ہے اس میں چار چمبرز ہوتے ہیں رائٹ ایٹریم، لیفٹ ایٹریم، رائٹ وینٹریگل اور لیفٹ وینٹریگل سب سے پہلے رائٹ ایٹریم بوڈی سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ریسیف کرنے کے بعد اسے رائٹ وینٹریگل میں دھکیل دیتا ہے اور رائٹ وینٹریگل اس بلڈ کو ہمارے لنگس میں ٹرانسفر کر دیتا ہے جہاں سے بلڈ اکسیجن لے کر لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے اور پھر لیفٹ وینٹریگل میں دوستو لیفٹ وینٹریگل ہمارے دل کا مین پمپنگ چیمبر ہے جو کنٹیکٹ ہو کے اکسیجن سے بھرپور بلڈ کو ایوٹا کے ذریعے پوری بوڈی میں پمپ کرتا رہتا ہے جیسے ہماری بوڈی کے ہر پارٹ کو زندہ رہنے اور ٹھیک طریقے سے کام کرنے کے لیے اکسیجنیٹڈ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی ہمارے دل کو بھی کام کرنے کے لیے ہر پل اکسیجن کی ضرورت رہتی ہے اور اسے اکسیجن پہنچانے کا کام کرتی ہیں یہ کرونری آٹریز اور ایسی ہی کئی ساری چھوٹی چھوٹی آٹریز ایوٹا سے جڑی ہوتی ہیں جو کہ ہرٹ کے مسلس تک اکسیجن اور نیوٹرینٹ سے بھرپور بلڈ مہیا کرتی ہیں ایکیوٹ کرونری سنڈروم میں انہیں آٹریز میں بلوکیج ہو جاتی ہے جس کے سبب ہمارا دل جسے خود کام کرنے کے لیے توانائی سے بھرپور صاف خون کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں مل پاتا اور جس آٹری میں بلڈ فلو کی شوٹیج ہوتی ہے دل کا وہ حصہ آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ حصہ ڈیڈ ہو جائے دوستو ایسا اکثر ایتھرس کلوریسس پلاگ یعنی کرونری آٹریز میں فیٹ کولیسٹرول یا بلڈ کے زیادہ تھک یعنی گاڑے ہونے سے ہو سکتا ہے اس کنڈیشن میں آٹری میں موجود گیپ کم ہو جاتا ہے اور اگر یہ پلاگ ٹوٹ جائے تو یہاں بلڈ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جسے بلڈ کلوٹ کہتے ہیں اور اسی کلوٹ کی وجہ سے آٹری میں بلوکیج پیدا ہو جاتی ہے اور عام طور پر بلڈ تھک ہونے کے باعث ہی کلوٹنگ اور پھر بلوکیج دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ دوسری وجہ کرونری آٹری سپیزم یعنی آٹری میں ایٹھن آ جانے سے ہوتا ہے دوستو یہ بھی ایک عام سا عمل ہے جو کہ تھنڈ کے موسم ڈرگز، سموکنگ یا پھر شدید ذہنی تناؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ کرونری آٹریز ڈیسیکشن یعنی آٹری کا پھٹ جانا ہے دوستو اس کیس میں آٹری کی اندرونی والد ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے جس کے باعث بلڈ فلو میں رکاوٹ آ جاتی ہے دوستو ایم آئی یا ہارٹ اٹیک ان میں سے کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے ان سب میں کوئی بھی انسیڈن ہونے کے بعد ان آٹریز میں گیپ کم ہونے کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور دل کے اس حصے میں جہاں کرونری آٹری بلوکیج ہوتی ہے اکسیجن اور باقی ضروری نیوٹرینٹس نہ پہنچ پانے کے باعث وہاں کے ہارٹ مسلس ڈیڈ ہو سکتے ہیں اس کنڈیشن کو میڈیگل ٹم میں مایو کاٹیل انفکشن یا ایم آئی کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں بھی ذکر کیا تھا دوستو ایم آئی کے بعد سینے میں اچانک درد اٹھنا بیچینی ہونا سینے میں جھکڑن سانس پھولنا اور سینے میں جلن سی محسوس ہوتی ہے اور ان علامات کو انجائنہ کہا جاتا ہے انجائنہ پیٹ کے اوپری حصے کاندوں بازووں گردن یا نچلے جبروں تک محسوس کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سانس پھولنے کے ساتھ ساتھ چکر آنا پسینہ آنا اور گبراہت جیسی علامات بھی دیکھی جا سکتی ہیں دوستو فیٹی پلاک کی وجہ سے جب کرونری آرٹریز میں بلوکیج ہو جاتی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے انجوپلاسٹی کی جاتی ہے اس پروسیجر میں ڈاکٹر سب سے پہلے فیمورل یا ریڈیل آرٹری میں لوکل انیسیزیا یعنی سن کرنے کا انجیکشن دینے کے بعد ایک نیڈل انجیکٹ کرتے ہیں دوستو فیمورل ناف سے نیچے اور ٹانگ کے اوپری حصے والی جگہ کو کہا جاتا ہے اور ریڈیل ہاتھ کی کلائے کی سامنے والی سائیڈ ہوتی ہے جہاں دونوں جگہوں پر بڑی شریانیں موجود ہوتی ہیں جو بازووں اور جسم کے نچلے حصوں کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں آرٹری میں نیڈل انجیکٹ کرنے کے بعد ایک فلیکزیبل گائیڈ وائر ڈال دی جاتی ہے اور پھر نیڈل کو نکال لیا جاتا ہے نیڈل نکالنے کے بعد اس گائیڈ وائر کے ذریعے ایک چھوٹی فلیکزیبل ٹیوب ڈال دی جاتی ہے جسے شیط کہا جاتا ہے دوستو جیسے گائیڈ وائر فلیکزیبل ہوتی ہے اور کہیں بھی آسانی سے مر سکتی ہے اور اس طرح اسے ہارٹ تک پہنچایا جاتا ہے اور پھر اسی شیط میں گائیڈ وائر کے اوپر سے ایک کیتھرڈر انسٹ کیا جاتا ہے جو کہ گائیڈ وائر کو فولو کرتے ہوئے کرونری آرٹریز تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے اسے فلوروسکوپ کہا جاتا ہے جو ہر سیکنڈ کی لائیو ایمیجنگ سکرین پر دکھاتا رہتا ہے پھر اس پوائنٹ پر ڈاکٹرز گائیڈ وائر کو نکال دیتے ہیں اور پھر کیتھرڈر میں ایک کلرفل ڈائی انجیک کیا جاتا ہے جو کیتھر سے ٹریول کرتا ہوا کرونری آرٹریز میں فلو کرنے لگتا ہے اور اسی دوران ہارٹ کی ایک سرے ایمیجس لی جاتی ہیں جن میں یہ ڈائی آرٹریز میں فلو کرتے ہوئے کلیرلی نظر آ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے ذریعے ہارٹ میں موجود ان آرٹریز کی شناخت ہو جاتی ہے جو نیرو یا بلوک ہو جاتی ہیں دوستو یہاں تک کا پروسیجر انجیوگرافی کہلاتا ہے انجیوگرافی ایک ڈائیگنوسٹک پروسیجر ہے جس میں ڈاکٹرز کی ٹیم پروپلم کو صرف فائنڈ آؤٹ کرتی ہے اور پھر ڈائیگنوس کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے جیسا کہ انجیوپلاسٹی بائی پاس سرجری یا پھر میڈیکیشن بائی پاس سرجری پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے آج کی ہماری یہ ویڈیو صرف کرونری انجیوپلاسٹی اور انجیوگرافی سے ریلیٹڈ ہے دوستو جب ڈاکٹرز کی ٹیم بلوکیج کو فائنڈ آؤٹ کر دیتی ہے اور پھر بلوکیج کم یا میڈیم سائز کی ہو تو اس بلوکیج والی جگہ پر سٹینڈ پلیس کیا جاتا ہے سٹینڈ پلیسمنٹ یعنی انجیوپلاسٹی میں ڈاکٹرز گائیڈ وائر کو بلوکیج والی جگہ پر لے جاتے ہیں اور پھر گائیڈ وائر کے اوپر کیتھٹر کو بھی اس پوائنڈ پر لے جایا جاتا ہے کیتھٹر کی ٹپ پر ایک بیلون لگا ہوتا ہے جسے بلوکیج والی جگہ پر 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے انفلیٹ یعنی پھلا لیا جاتا ہے جس سے فیٹی پلاک اندر کی طرف دب جاتا ہے اور آرٹریز کھل کر بلڈ فلو کے لیے بحال ہو جاتی ہیں لیکن کئی کیسز میں ڈاکٹرز آرٹری کو لونگ ٹائم کے لیے کھلا رکھنے کے لیے ایک چھوٹی میٹل کی بنی میش ٹیوب جسے اسٹینڈ کہا جاتا ہے اسے بلوکیج والی جگہ پر فکس کر دیتے ہیں ڈاکٹرز پیشن کے لیے اسٹینڈ کے صحیح سائز کو چوز کرنے کے بعد اسے اسی بیلون کے اوپر کمپریس کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر سیم اسی طرح گائیڈ وائر کے ذریعے اسٹینڈ کو بھی بلوکیج والی جگہ پر لے جانے کے بعد بیلون کو انفلیٹ کیا جاتا ہے دوستو بیلون کو انفلیٹ کرنے کے بعد اس پر رکھا اسٹینڈ بھی کھل جاتا ہے اور اپنی جگہ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوک ہو جاتا ہے اور اس طرح اسٹینڈ لوک ہو جانے کے بعد پیشنٹس میں سے تمام ایکیپمنٹس کو نکال لیا جاتا ہے اور کرونری آرٹری میں فکس کیے گئے اسٹینڈ کی وجہ سے بلڈ بڑی آسانی سے فلو کرتا رہتا ہے دوستو یہ سارا پروسیجر کسی بھی کارٹک سینٹر کی کیت لیب میں پروسیڈ کیا جاتا ہے جس میں پیشنٹ کو جرنل انیسیزیا یعنی مکمل بہوشی نہیں دی جاتی اور اس پروسیجر کے بعد زیادہ تر مریضوں کو ایک یا دو دن کے لیے وارڈ میں رکھنے کے بعد میڈیکیشن ٹریٹمنٹ پریسکرائب کر کے گھر بیج دیا جاتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح میڈیکل پروسیجر اور ڈیزیز کے متعلق مزید ویڈیوز بھی بناتے رہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں پھر ملاقات ہوگی آپ سے اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ